نمازکار کسرمائیوں کیسے آپ سب آسا کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے کسرمائیوں آج تاریخ ہو چلی ہے 11 دسمبر 2023 دن سومبر تو ایک نئے سبتہ کی شروعات ہو چکے کسرمائیوں پھر آجروں ایک نئے ویڈیو میں پیاج کے آج کے تاجہ بھاو کا اپ ڈیٹ لے کر تو آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادم سے دلی آجاد پرومنڈی میں آج کیسے کیا رہے پیاج کے واجار کتنی گاڑیوں کی آبک ہے اور گراہ کی آج کیسے کیا دیکھنے کو مل رہی ہے کمپلیٹ جانکاری آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادم سے بتائیں گے اور جو کے اندر سرکار کی طرف سے پیاج کے نریات پر جو پاوندی لگائی گئی ہے وہ ہمارے کسان بھائیوں پر کیا فرق ڈال سکتی ہے کمپلیٹ جانکاری سیر کریں گے اس ویڈیو کے مادم سے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تب ہی آپ کو پوری جانکاری ملے گی چینل پر پہلی بار ہے کرپیاکر کے چینل کو سسکرائب جرو کر لیں اور پاس والی ویڈ آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ جب بھی میں پیاج کے بھاو کا اپڈیٹ ڈالوں اس کا نوڈ بھی کہسن سف سے پہلے ہمارے کسان بھائیوں تک پہنچے تو چلیے کسان بھائیوں آج جانلے تھے ہیں ڈلی آجاج پرمنی میں آج کیسے کہہ رہے ہیں پیاج کے ریر تو سب سے پہلے کسان بھائیوں بات کریں گے جو کندر سرکار کی طرف سے پیاج کے نریات کو لے کر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ہمارے کسان بھائیوں پر کیا فرق ڈال سکتی ہے کسان بھائیوں جو کندر سرکار کی طرف سے پیاج ایک سپورٹ بند کیا گیا ہے وہ ہمارے کسان بھائیوں میں ایک گھوراہت سے بن گئی ہے کہ پیاج کے بھاو کہیں نہ کہیں زیادہ ڈاؤن ہو جائیں تو اسی لیے جو ہے آمدھنی بھی جو دلی آجاد پورمندی میں بھر بھر کے آنے لگی ہیں کسرمائیوں پہلے جو ہے کندر سرکار کا فہنسلہ تھا کہ پیاج ایکسپورٹ ہوتا رہے گا لیکن جب پیاج کے دام بڑھتے دیکھے کندر سرکار نے تو پیاج پر جو ہے پونٹ روپ سے پابندی لگا دی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے پیاج کے نریات کو لے کر بھاو پر جو ہے فرق ڈال سکتا ہے کسرمائیوں جو پیاج نریات بند کیا گیا ہے کہ اندر سرکار کی طرف سے کہیں نہ کہیں پیاج کے بھاو کے اوپر فرق ڈال سکتا ہے کسرمائیوں برحال جو اس تھی اس سمیں دلی آجاد پورمندی میں پیاج کو لے کر بنی ہوئے کسرمائیوں سب سے پہلے تو بات کریں گے آج پیاج کے بھاو کے بیسے کے اوپر کسرمائیوں آج دلی میں جو پیاج کے بھاو کھلے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا آج دلی میں جو ناسک کے پیاج ہیں کسرمائیوں جو بڑھی ہانٹوں کوالٹی کے پیاج ہیں وہ آپ کے 1100 روپے سے لے کر 1200 روپے پرتیمند کے حساب سے اور جو نیچے میں یعنی ہلکے میں پیاج ہیں وہ 900 روپے سے لے کر 1000 روپے پرتیمند کے حساب سے بات کریں گے اندر کے پیاج کی تو اندر کے بھی پیاج کسرمائیوں سیم بھاو چل لے ہیں کسرمائیوں جو بڑھی ہانٹوں کوالٹی کے اندر کے پیاج ہیں کسرمائیوں وہ آج دلی آجاد پرمند میں 1100 روپے پرتیمند کے حساب سے اور جو ہلکے والے پیاج ہیں وہ 800-900 روپے کی رینج میں آج دلی آجاد پرمند میں پیاج کے بھاو کھلے ہیں بات کریں گے پونے کے پیاج کی تو پونے کے پیاج جو نئے پیاج ہیں کسرمائیوں وہ بھی آج دلی آجاد پرمند میں 1200-1300 روپے پرتیمند کے حساب سے اور جو ہلکے میں ہیں وہ 900 روپے 1000 روپے پرتیمند کے حساب سے مدی پردیس کے پیاج کی تو جو مدی پردیس کے نئے پیاج ہیں کی سنوائیوں وہ آج دلی آجاد پرومنڈی میں گیارہ سر روپے سے لے کر بارہ سر روپے پرتیمنی کے حساب سے اور جو گولٹا گولٹی ہیں کی سنوائیوں وہ چھے سر روپے سے لے کر آٹھ سر روپے پرتیمنی کے حساب سے آج دلی آجاد پرومنڈی میں پیاج کے بھاو کھلے ہیں اگر اسٹیب آسٹیب بات کریں کہ سنوائیو پیاج کے بھاو کی تو آج جو دلی آجاد پر مندی میں جن کی کوالٹی بڑھیا ہے پیاج کی وہ آج لگ بگ 12 سا روپے پرتی مند کے حساب سے اور جو کوالٹی میں میڈیم سائز کے ہیں یعنی چھوٹے سائز کے ہیں وہ آج دلی آجاد پر مندی میں 800 روپے سے لے کر 1900 روپے پرتی مند کے حساب سے آج پیاج کے بھاو کھولے ہیں تو یہ تھے دلی آجاد پر مندی سے پیاج کے آج کے تاجہ بھاو کا اپ ڈیٹ